اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم فرانٹ کوئن کا انیلائیسز اس کی اپڈیٹس و نیوز وغیرہ ڈیٹیل کے اندر کور کرنے والے ہیں مزید ہم بات کریں گے کہ آج سے دو دن پہلے جو فرانٹ کوئن نے اپنا نیو آل ٹائم ہائی بنایا تھا بائنانس کے اوپر جو کہ 3.08 ڈالر تھا اس کے بعد پچھلے دو دنوں سے اس کی پرائس جو ہے ہمارے پاس ریگلرلی ڈاؤن ورڈ کے اندر کریش ہو رہی ہے اور اس ابھی تک جو ہے 35% تک ڈروپ ہو چکی ہے ایسے ڈمپ کو جو ہے موسٹلی کہا جاتا ہے کہ فالنگ نائف یعنی کہ یہ کبھی کہاں رکیں گے کوئی نہیں جانتا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور نوٹس کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹس کرنا چاہیے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہمارے پاس فرنڈ کوئن کی پرائس کے اندر جو ہے آلموس 300% سے زیادہ کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا تھا تو جس طرح اس کی پرائس کے اندر اضافہ دیکھنے کو ملا ویسے اس کی پرائس ڈمپ بھی کر سکتی ہے یعنی کہ 50% اس کی پرائس کے اندر ڈمپ آنا کوئی عام سی اور معمولی سی بات ہوگی اور یہ چیزیں جو ہے میں نے ڈیٹیل کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر کور کی تھی اگر آپ مجھے جو ہے پہلے سے فالو کرتے ہیں بتا اس لئے رہا ہوں کہ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس کرنٹ سپورٹ ایریاز کیا ہیں کہاں سے اس کی پرائس جو ہے دوبارہ آپ فرڈ کو باؤنس بیک کر سکتی ہے کہاں پر آپ کو کوئیس کیلپ لینی چاہیے یا کہاں پر جو ہے اگر آپ نے ٹریڈ وغیرہ لیا ہے سٹک ہو گئے ہیں تو وہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں اس کے آورویو کی بات کریں تو اس وقت آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تیس پرسینٹ تک اس کی پیچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر پرائس ڈروپ ہوئی ہے کرنٹ مارکٹ کے ایٹی ٹو ملین ڈالر کی قریب ہے دو سو چھبیس ملین ڈالر کی قریب اس کا وائلوم ہے ان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر چلے جائیں تو انیس کھنٹے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ اس کے بارے میں پوزیٹیو نیوز ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے لیکویڈیشن میپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ابھی کی ہمارے پاس جو لیکویڈیشن ایریا ہے وہ 1.81 ڈالر والا ایریا ہے اب ہم آگئے ہیں یہ فور ورڈ چارٹ کے اوپر تو بھائی لوگ کو فور ورڈ چارٹ کے اوپر اگر آپ انڈیکیٹرز وغیرہ لگاتے ہیں یہاں پر ایمی سی ڈی اور آر ایس آئی تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیکیٹرز جو ہیں ہمارے پاس وہ پیور بیرش نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ ہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کریش ہی کریش ہے پرائیس ڈمپ ہی ڈمپ کرنے والی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر جو ہے ٹھونٹی وان پر ایٹی سینٹ والے ایریے سے جو ہے اس کے اوپر لوگ کی سکیلپ بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بینہ سٹو پلوس کے جو ہے آپ نے فرنٹ کوئن کے اوپر کوئی بھی سکیلپ وغیرہ جو ہے وہ بیلڈ نہیں کرنی تو یہاں پر جو ہے آپ ایک کوئیک سکیلپ وان پرسنٹ فرنٹ ٹونٹی ایکس لیوریج کے ساتھ یہاں پر اگر آپ کو اپورچنیٹی ملے سائیڈ ویز کے اندر پرائس کنسولیڈیٹ کرے تو آپ جو کوئی سکیلپ بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن سپورٹ ٹریڈ کے اندر دوبارہ سے بائنگ وغیرہ نہیں کرنی آنے والے دنوں کے اندر اس وقت ہمیں ہمارے پاس بیٹی سی کی حالت بھی کچھ ہتا خراب ہے میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ بیٹی سی کی پرائس جو ہے وہ ڈمپ کر سکتی ہے پرسنالی میں یہی چاہتا ہوں بیٹی سی کی پرائس جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزین ڈالر تک ڈروپ ہو جائے اگر بیٹکوئن کی پرائس سکسٹی تھاؤزین ڈالر تک ڈروپ ہی تو آرڈ کوئن اچھا خاصہ جو ہے وہ کریش کریں گے اور آپ کو اچھی اپورچنیٹی دیں گے بائنگ کرنے کی لونگ کرم کی ٹھیک ہے تو یہاں پر فرنٹ کوئن کی اگر آپ نے پہلے اس سکیلپ وغیرہ لینا چاہیے اس کوئن کے اوپر تو وہ آپ 1.81 ڈالر والے ایریا سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا لیکویڈیشن ایریا بھی ہے اور فورورڈ چارٹ کے اوپر سپورٹ ایریا کے طور پر بھی کام کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سینریو جو بند ہے وہ یہ ہے کہ 1.81 سینٹ والے ایریا کو بریک کرتے ہیں تو پھر اس کی پرائس آجے گی 1.60 سینٹ والے ایریا پر جو کہ ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے ویکلی سٹرونگ ریزیسٹنس ایریا کے طور پر ہسٹری کے اندر ریاکٹ کر چکا ہے پہلے جب اس کی پرائس نے اپورڈ کو بریک اوٹ دیا تھا ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے یہی ایریا جو ہے ہمارے پاس بائنانس کے اوپر آل ٹائم ہائی کی طور پر ریاکٹ کر رہا تھا 1.60 سینٹ والے ایریا تو آپ کے پاس جو دوسرا سٹرونگ سپورٹ ایریا آپ ریاکٹ کرے گا وہ پہلے والا ریزیسٹنس ایریا ریاکٹ کرے گا یعنی کہ آپ یہ بھی ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائس اگر 1.80 سینٹ والے ایریا کو ہولڈ نہیں کرتی تو پھر اس کی پرائس جو ہے آپ کے پاس 1.60 سینٹ والے ایریا سے جو آپ پر کو کچھ نہ کچھ باؤنس بیک دے سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ دو کوئیک سکیلپ بیلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کیس اگر مارکٹ اچھا خاصا ہمارے پاس کریش کر جاتی ہے ٹھیک ہے بات کو ذرا غور سے سمجھے گا اگر ان کیس مارکٹ اچھا خاصا مزید کریش کر جاتی ہے تو فرانٹ کوئن کے اوپر جو ہے آپ ایک سوئنگ ٹریڈ یعنی کہ ایک ہفتے کی ٹریڈ یا دو تین دن کی ٹریڈ جو بیلڈ کرنا چاہیں گے وہ 1.38 سینٹ والے ایریا سے جو وہ بیلڈ کر سکیں گے یہاں پر جو ہے آپ کو چانسز ہیں پڑے کہ آلموس سارے کے سارے ریٹیل ٹریڈرز لیکوڈیٹ ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہیلز بھی تھوڑی سی اس کی اوپر اٹینشن دے گی کیونکہ اس کی اگر یہاں پر ہم نوٹس کریں گے تو آلموس جو اس کی پرائس کے اندر کریش آ جائے گا اس ٹائم تک وہ آلموس 50% سے زیادہ کھا جائے گا تو وہیلز کی نظر کے اندر بھی آئے گی بڑھا ہے انویسٹرز کی نظر کے اندر بھی آئے گی اور یہ اس کا ہمارے پاس ایک سپورٹ ایریا بھی بن رہا ہے سپورٹ ایریا دوبارہ سے سن لیں اس کا پہلا سپورٹ ایریا ہمارے پاس 1.80 سینٹ والا ایریا ہے اس کے بعد دوسرا سپورٹ ایریا جو ہے ہمارے پاس 1.60 سینٹ والا ایریا ہے اور تیسرا سپورٹ ایریا جو ہے ہمارے پاس 1.38 سینٹ والا ایریا ہے تو یہ تین سپورٹ ایریا ہیں ان ایریا کے اوپر اگر آپ کو کوئی سکیلپ لینے ہیں کوئی سکیلپ لینے سوئنگ سپورٹ ریڈنگ کرنی ہے سپورٹ ریڈنگ کریں لیکن زیادہ فنڈ یوز نہیں کرنا اور سٹوپلوس لازمی لگانا ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ ڈیٹ آپ کو ڈیٹیل کے اندر سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی سے کر دیں چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور فری سگنل کے لئے جو ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل اور وارس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ریڈنگ وغیرہ کرنا نہیں آتی تو آپ ہمارا وی آئی پی گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر بھی مل جائیں گی وارس ایپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پر رابطہ کر کے بھی وی آئی پی گروپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ